ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگل میں رانو چڑھیا اور اس کی بیٹی بھینکی رہتی تھی رانو چڑھیا بہت زیادہ غریب ہونے کے قارن بہت زیادہ دکھی بھی تھی اس کا گھر تھوڑا سا کچھا تھا لیکن پھر بھی وہ خوشی سے رہ رہی تھی اسی جنگل میں ایک دفعہ سارے پنچی کہتے ہیں کہ برشاد کا سیزن آنے والا ہے ہم اپنے گھر کیسے پکے کریں دیکھو پنچو میں تم لوگوں سے یہی کہتا ہوں ہمیں گھر پکے کرنے میں ٹائم بھی بہت لگ جائے گا اور ہمارے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر اوپر لگائیں لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے چھاتے جو ہیں گھر کے اوپر رکھ دے جس سے بارش کا بہو کم ہو جائے گا اور ہمارے گھر میں بارش نہیں آئے گی جس سے ہماری بارش کا موسم بھی ختم ہو جائے گا اور ہم بارش بھی انجوائے کر پائیں گے جنگل کے سارے پنچوں کو کالو کا ایڈیا بہت اچھا لگتا ہے اور سب یہی کرتے ہیں ایسے ہی دن گزرتے گئے وہ دن بھی آگئے اگلے دن رانو جو ہے اپنا چھاتا نکالتی ہے اور سوئی دھاگے سے اسے پکا دیکھو پنکی بیٹا میں نے اپنا چھاتا تو نکال دیا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا سواخ ہے میں سوئی دھاگے سے ایسا کرتی ہوں اسے سی لیتی ہوں پھر جو ہے چھاتا ہمارا بلکل ٹھیک ہو جائے گا تمہیں پتا تو ہے کہ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں چھاتے میں ہی پیسے ضائع کرو اگر ہوتے تو میں گھر ہی نہ پکا کر لیتی تھی ٹھیک ہے نا ممہ یہ چھاتا تو جو آپ نے لگایا ہے بلکل صحیح ہو گیا ہے آپ کتنے اچھے سے چھاتے کو سی لیتی ہیں ایسے لگ رہا ہے سراخ بھی نہیں دیکھ رہا جہاں سے ہمارا چھاتا بھٹا ہوا تھا آپ نے تو سندر اور خوبصورت چھاتا بنا دیا ہے جنگل کے سارے پنچی بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے ایسے ہی وہ دن بھی آ گیا ہر کسی نے اپنے اپنے چھاتے لگا لیے گھر کے اوپر رات ہوتی ہے وہی پر کالو آ جاتا ہے رہنو بھی نے بھی اپنے گھر پر چھاتا لگا لیا ایسے ہی کالو آتا ہے رہنو سے کالو بھئیہ میں نے تو اپنے چھاتے کو سوئی دھاگے سے پکا کر دیا ہے اور نے گھر کے اوپر بھی رکا دیا ہے آپ بتاؤ آپ نے کیا کیا ویسے رہنو اگر تم یہی کام کرو چھاتا سینے والا تو کتنا اچھا ہوگا تم کتنے اچھے سے ٹاکے لگا لیتی ہو کل سے تم نے ایسا ہی کرنا ہے جس کے چھاپے پھٹ گیا تم اسے سی کر دینا تمہارے اندر تو یہ ٹیلنٹ کھوٹ کھوٹ کر بھرا ہوا ہے ایسے ہی اگلے دن رہنو پھر اپنی سوئی دھاگا اٹھا کر جنگل کے ایک کونے میں چھتری لگا کر بیٹھ جاتی ہے رانو کیا تم میرے چھاتے پر جو ہے ٹاکہ لگا دوگی میں نے سنا ہے تم نے اپنے چھاتے کو بھی بہت زیادہ سندر بنا دیا ہے میرے چھاتے پر بھی لگا دو ٹاکہ ہاں ہاں کیوں نہیں بلبل ابھی لگا دیتی ہوں تمہارا چھاتے پر سراف ہے اور بیسر پہ لگیں گے بتاؤ کیا میں لگا دوں ایسے ہی بلبل بیسر پہ دیکھ کر اپنے چھاتے پر لگوا لیتی ہے ایسے ہی اس کا کام اچھے سے چھنے لگا رانو بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ایسے ہی بارش کا سیزن بھی آ جاتا ہے بیٹا اچھی کمائی ہوئی ہے آج میری سب نے چھاتے پر ٹاکے لگوائی ایسے ہی اگلے دن کئی دن کے بعد وہاں پر جھنگر میں کوئی بھی نہیں آتا جو سوئی داگے سے چھاتے پر ٹاکے لگائے آج تو رانو بہت زیادہ دکھی اور پریشان تھی کہ وہاں پر کالو آ جاتا ہے وہ کالو کو اپنی ساری پریشانی بتاتی ہے کالو سے کہتا ہے کہ تمہیں بلکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں دیکھو رانو تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ضرور تمہارے کوئی نہ کوئی آئے گا تم اس بات کی ٹنچر لینا چھوڑ دو میں تمہارا ساتھوں گا ایسے ہی کالو رانو کو تسلیح دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم بلکل فکر نہ کرو تمہارے غاق ضرور آئیں گے آج اگر نہیں آئے چھاتے پر ٹاکے لگوانے تو آئیں گے ایسے ہی کالو رانو کو سمجھاتا ہے کالو رانو کا اچھا دوست ہوتا ہے جو اسے مشکل ٹائم پر اس کا ساتھ دیتا ہے گھر آتا ہے کالو اور پھر سوچتا ہے کیسے رانو نے میری مدد کی تھی میں کتنی مشکل میں تھا اس نے میری مدد کی تھی اب مجھے رانو کی مدد کرنی چاہیے ہاں ایسا ہی کرنا چاہیے وہ میری دوست ہے اس نے میرے بورے وقت پر میرا ہمیشہ ساتھ دیا اب میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی دوست کا ساتھ دوں اور اس کی ہیلپ کروں لیکن وہ کلپ کیسے کرتا یہی سوچتا ہے پھر اگلے دن سے جو ہے جا کر سارے جنگل کے چھاتوں پر سراب کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سارے جنگل کے پنچی پھر رانو کے پاس آتے ہیں سارے پنچوں سب کے چھاتے ایک ہی رات میں کیسے ٹوٹ چکتے ہیں ایک ہی رات میں سب کے سب کے چھاتے ہی سراب ہو گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کیا بارش تیز ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے ہاں ہاں رانو تم تھی کہہ رہی ہو رات کو بہت تیز بارش ہوئی تھی مجھے لگتا ہے اسی میں ہی سب کے چھاتے ٹوٹ گئے اور اس کی وجہ سے تو ہم ان پر ٹاکے لگا دو ایسے ہی رانو کی اب ہر کوئی آتا اور ٹاکے لگوا کر چلا جاتا رانو ایسے ہی اپنی زندگی خوشی خوشی جینے لگ جاتی ہے پیارے بچوں کہانی اچھی لگے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی اچھی لگی یا نہیں لگی اور اپنی رائے ضرور دیچیلا